سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس آب تو دوستو ایسا کیا ہوا کہ کرپٹو کی کریش ہوتی ہوئی مارکٹ اچانک سے سنبھل گئی جبکہ جنگ کا حطرہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے اور سبی کے ذہن میں ایک پریشانی پیدا ہو چکی ہے کہ ٹریڈ لی جائے یا نہ لی جائے کیا یہ مارکٹ ابھی بھی کریش ہو سکتی ہے کیا ہوگا ایسی تمام باتیں اور ایسے تمام سوالات اس وقت کرپٹو یوزر کے لیے ایک وبال جان بن چکی ہیں تو اس کے اوپر ہم ویڈیو کے میٹ میں جا کر کے ایک ایسی نیوز آپ سے شیئر کریں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخری صورتحال سنبھل کیسے گئی اور مارکٹ ایک مرتبہ پھر سے فی الحال دو دن پہلے والی سیچویشن پہ آکے کھڑی ہو گئی ہے اور ہمیں بظاہری طور پہ جو دکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مارکٹ سٹیبل ہو چکی ہے اس پہ کمپلیٹ بات کریں گے اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے اس ویڈیو میں کہ کرپٹو کے کمپلیٹ انیلیسز آپ سے شیئر کریں گے اور بی ٹی سی کی نیکسٹ موف کیا ہوگی ٹویلو آر کی اس کا قریب ترین آئیڈیا ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ نیکسٹ ٹویلو آر کی اپنے پورٹ فوریو کے لیے ایک اچھی سیٹ ٹریڈ لے سکیں اور آخر میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کچھ پوائنز کے ریویوز جنہیں آپ جانے ان جانے میں بائی کر لیتے ہیں اور شروع میں پروفٹ ارن کرنے کے بعد بعد میں آپ کا سارا پروفٹ اور ایون کیا آپ کا اپنا کیپٹل یعنی کے سرمایہ ایک دم دیمک کی طرح چارڈ لیا جاتا ہے اس کی کیا حکمت عملی ہوگی اس پوائنز کے اوپر بھی بات کر لیں گے تو آپ جلی سے چلتے ہیں مارکٹ کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اسے کر لیجے گا لائک چینل کو کر لیجے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیجے گا اور نائٹ اپ ڈیٹ لینے کے لیے آپ نے ہمارے دوسرے چینل کو اور ٹیلیگرام گروپ کو بھی جوائن کر لینا ہے اور آپ کے لیے خوش خبری میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت جلد آپ کو ہمارے دوسرے چینل پر روز نہیں تو ہر ایک دو دن بعد سگنل ملا کریں گے ایک ادت پوائن کے جسے آپ فالو کر کے مارکٹ میں ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے الرٹ رہنا ہے اور ہمارے دوسرے چینل کو لازم سبسکرائب کر دینا ہے ایزا سپورٹ چینل بڑھتے ہیں جلی سے مارکٹ کی طرف سر ڈیر ویورن ناو بھی آنی دا مارکٹ بات کر لیتے ہیں جس میں اس وقت تک ہماری نائٹ ویڈیو کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو تیس بلین ڈالور کا بڑا اضافہ ہو چکا ہے انکریز اوور دا لاس ڈے آفٹر دا ٹو اے ایم مارکٹ فریش ہونے کے بعد چار پرسنٹ کا ہمیں اس میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے جو کہ بہت ہی ایک خوش آئند بات ہے اور بی ٹی سی ڈومیننس میں ون پرسنٹ کی کمی ہو چکی ہے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ کچھ ایسی نیوز مارکٹ میں انکلوڈ ہوئی ضرور ہیں جس کی وجہ سے بی ٹی سی کی پرفارمنس میں ہمیں بہت ہی بہتری دیکھنے کو ملی چالیس ہزار تک کا بیٹکوائن نے ہائی لگا دیا لیکن ہائی پہ قائم نہ رہنے کے بعد بی ٹی سی دوبارہ سے ڈاؤن فال کا شکار ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہاں پر مارکٹ یہاں سے کتنا مزید کریش کر سکتی ہے اس کے اوپر بعد تو ہم بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ اور ایتھریم کے کینڈل پر جا کے کریں گے کہ یہاں پر ہم نے کس طرح نیکس ٹوائل وار میں ٹرین لینی ہے پہلے ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں دوستو کہ اس وقت ہماری نائٹ ویڈیو سے اس کا کمپیریزن کریں تو بی ٹی سی میں صرف پندرہ ڈالر کا ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایتھریم کے پرائس کی بات کریں تو ایتھریم میں جسٹ ففٹی ایٹ ڈالر کا نمائی اضافہ ہو چکا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں بی این بی کی تو دوستو بی این بی میں آٹھ ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بات کریں سولانا کے پرائس کی تو دوستو سولانا میں ایک ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے یہاں پر ہم لازمی اسے پوائنٹ کریں گے ٹیرالونہ کو جو اس وقت نائٹ ویڈیو سے لے کے اب تک سات اشاریہ ستر سنٹ کے ساتھ اس وقت ٹوپ پہ ہے اور میں نے آپ کو چار دن پہلے بھی اس کے بارے میں اگاہی دی تھی کہ آپ نے ٹیرالونہ کو اگنور نہیں کرنا اسے واش کرنا ہے تو دوستو اگر آپ نے اینٹری لینی ہوگی تو رات کو بھی میں نے آپ سے اس کا اینٹری فریم بتایا تھا اگر آپ اچیب نہیں کر پائے پھر بھی مارکٹ نے سکسٹی سیون ڈالر کا ٹیرالونہ کی مارکٹ نے لو لگایا تھا اگر آپ نے اینٹری لینی ہے تو یقیناً آپ نے ٹیرالونہ میں کچھ نہ کچھ این کر لیا ہوگا اب بات کرتے ہیں ایو ایکس کی تو ایو ایکس میں ون پوائنٹ تھرٹی سنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے اور یہ کیونکہ موسٹ سٹیبل کوئن ہے ان دیز ڈیز ان دیز مارکٹ جو بھی صورتحال ہے اس کے اکورڈنگ تو دوستو ذہن میں رکھے گا کہ ہم نے کوئی بھی ٹریڈ اگر لینی ہے تو سٹیبل کوئن میں لینی ہے آرلی یا ویک یا ڈیلی ٹریڈ یہ دونوں ٹریڈ آپ نے انہی کوئنز میں لینی ہے لیکن اپنے کیپٹلائزیشن کو اپنے سرمایے کو سیو کرنا آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے کسی کو ویک کوئن کو بائی کر لینا بہت ہی آسان کام ہے پھر بعد میں اس میں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ مارکٹ بہت زیادہ انسرٹن ہے شیبا اینو ورکنگ ویل فور زیرو ٹوئنٹی تھری کے بعد فور زیرو ٹوئنٹی فور این ہاف پہ جا چکی ہے لہٰذا آپ کا پورٹ فولیو ریکور کر رہا ہوگا جس بھی دوست کی اس وقت مہنگے پرائیس پہ بائنگ ہے یہاں پر جلی سے بات کر لیتے ہیں کوسمو کی پرائیس کی تو دوستو کوسمو تین ڈالر کے اضافے کے ساتھ تمام ہولڈر کو تسلی دیتے ہوئے کہ آپ کا سرمایہ جو ہے وہ ریکور کر رہا ہے اور کوسمو میں مکمل پوٹینشل موجود ہے آل ٹائم اپنا ہائی ایک مطبع پھر سے ٹچ کرنے کی یعنی کہ فورٹی ون ڈالر لائٹ کوئن کی بات کر لیتے ہیں تو اسے میں آپ کو تین دن پہلے ایک سیپرٹ ویڈیو بنا کر کے آپ کو دے چکا ہوں ہنڈرڈ ڈالر میں نے اس میں آپ کو اس کی بائنگ لیمٹ بتائی تھی تو اس وقت آپ الحمدللہ ٹین ڈالر کے اضافے میں ہیں تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ میں جلد ہی آپ کو ہمارے دوسرے چینل علمکہ ٹیک بائی اسمان حسین پر روز نہیں تو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کوئن کا سگنل ضرور پروائیڈ کروں گا اور یہ سگنل انشاءاللہ تعالی آپ کی پیسیو انکم میں بہت ہی زیادہ اضافہ کریں گے دوستو زیادہ مصروفیت ہونے کی وجہ سے میں سات کے سات دن تو آپ کو سگنل پروائیڈ نہیں کر پاؤں گا لیکن میرا آپ سے پرومیس ہے کہ میں سات دن میں تین مرتبہ سگنل ضرور پروائیڈ کروں گا جس سے آپ کی پیسیو انکم میں بہت ہی اچھا اضافہ دیکھنے کو مجھے بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا لیکن پلیز ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو جو سگنل کی ہوگی اس کا ایک ایک پوائنٹ آپ نے نوڈ کرنا ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو فائدے کی جگہ آپ اُلڈ نقصان میں چلے جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں دوستو چین لنک کی تو چین لنک کے پرائیس میں بھی ہمیں 1.50 سنٹ کا بڑا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور جلدی سے بات کر لیتے ہیں یہاں پر دیسنٹرل ایڈ مانا کی 20 سنٹ کے اضافے کے ساتھ اور یہاں پر اس کے ساتھ میں اٹیج کر لیتا ہوں سینڈ بوکس کو جس میں 20 سنٹ کا بہت ہی اچھا اضافہ ہو چکا ہے ایس آئی سیڈ بیفور کہ آپ سینڈ اور مانا میں ٹریڈ لیتے رہیں تو آپ اچھا ارن کر سکتے ہیں اب نائٹ ویڈیو میں جو میری آپ کے ریکویسٹ تھی وہ تھی ای ٹی سی کے بارے میں ایتھیریم کلاسک کے بارے میں ایتھیریم کلاسک ہماری نائٹ ویڈیو کے اکارڈنگ اس وقت تقریباً آپ کو 1.75 سنٹ کا اضافہ میں پروفٹ دینے کو مل رہا ہے اور آپ کو میں نے اس کی بائنگ جو بتائی تھی وہ تھی 25 میرے خیال سے بہت سے ایسے دوست ہوں گے جنہوں نے اس کی 25 کی لیمٹ نہیں لگائی ہوگی جس کی وجہ سے آپ اس وقت اس میں پروفٹ گین نہیں کر سکے ہوں گے جلدی سے بات کرتے ہیں ایکسی انفینیٹی کی تو ایکسی انفینیٹی میں بھی ہمیں یہاں پر بہت اچھا پروفٹ دیکھنے کو مل رہا ہے 2.45 سنٹ کا اور مارکٹ نے کیونکہ ایک ٹائم آیا تھا ایکسی انفینیٹی کی مارکٹ 51.75 تک جا چکی تھی تو دوستو اب ہم بات کریں گے بی ٹی سی کے اور ایتھریم کے کینڈل کے چارٹ پہ جا کر کے کہ اب کئی نئی کون سی ایسی کینڈلز بن رہی ہیں جس کو فالو کر کے اب ہم نے نیکس ٹائل وار کی ٹریڈ لینی ہے تاکہ ہمارا کیپٹل جو ہے وہ سیو رہے اور اچھی بات تو یہ ہے کہ بی ٹی سی چالیس ہزار کے جو سٹرونگرز زون ہے اس کو ٹچ کر کے ایک مرتبہ واپس آ چکا ہے بات کرتے ہیں کینڈل چارٹ پہ جا کے بات کر لیتے ہیں لو ہائی کی تو لو آپ کے سامنے ہے 38,416 اور ہائی 40,000 ہمارا ٹارگر تھا 37,200 کا مارکٹ وہاں پر جا ہی نہیں سکی لہٰذا آپ ٹریڈ نہیں لے سکے اچھی بات ہے کیونکہ ایسے حالات میں اگر آپ نے وہاں پر ٹریڈ نہیں لی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ فیلال ان دنوں آپ کا کیپٹل جو ہے وہ سیو رہے اور اچھی بات جو ہے سب سے زیادہ کہ بی ٹی سی نے 40,000 کی زون کو ٹچ کر لیا لیکن وہاں پر سٹے نہیں کر پایا اور اب مارکٹ بارہ سو ڈالر جو ہے وہ کریش کر چکی ہے اتنی زیادہ یہ کاؤنٹ نہیں ہوتی ایس آئی سیڈ بیفور کہ کرپٹو کی مارکٹ میں پندرہ سو دو ہزار ڈالر کا کریش کرنا کوئی کریش نہیں ہوتا اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو کہ شوٹنگ سٹار کینڈل ہمیں یہاں پر بنتی دکھائی دے رہی ہے جو بہت عرصے بعد یہاں پر اس کی انٹری ہوئی ہے تو دوستو بات کرتے ہیں کہ شوٹنگ سٹار کینڈل جہاں پر بنتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرینٹ ریورسل یہاں پر شوٹنگ سٹار کینڈل آخری دفعہ یہاں پر بنی تھی دوستو ایک مدت کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملی ہے اور پھر یہ اب یہاں پر بن رہی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا یہاں پر اگر بالفرس شیڈو اور بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا موں جو ہے فیس جو ہے وہ نیچے کی جانب کھلتا ہے تو مارکٹ یہاں سے ٹرینٹ ریورسل ہوگی کتنی پھر ایک مرتبہ یہ تھرٹی نائن فائیو انڈر کو ٹچ کر سکتی ہے ابھی کے لیے ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا اور جو اس وقت دنیا میں سرگرمیاں چل رہی ہیں اگر پیوٹن صاحب کوئی نئی فنکاری نہیں لگاتے اگر وہ ان کا جو معافی نامہ ہے قبول کر لیتے ہیں ساری دنیا ان کو منانے لگی ہوئی ہے تو یہاں پر مارکٹ میں اور اچھی چیزیں میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں لہٰذا اگر وہ نہیں مانتے یہ بات ذہن میں رکھ کر کے ہم کینڈر چارٹ کو آج ڈسکس کریں گے تو ذہن میں رکھئے گا کہ مارکٹ یہاں سے واپسی کا سفر تیگ کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائے گی واپسی کا سفر یعنی کہ آل آور د آورڈ اس وقت بی ٹی سی کو لے کر باتیں ہو رہی ہیں کہ بی ٹی سی کو تھرٹی ٹو تھاؤزن پہ جانا چاہیے ہونا چاہیے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سٹیڈ یہ نہیں کہہ رہے لوگ مارکٹ میں اس وقت انٹری لے رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ کیپٹالائزیشن نکلی ان لوگوں کی جیب سے نکلی جن لوگوں نے دیکھا کہ مارکٹ جو ہے وہ اس وقت لو پرائز پہ آ چکی ہے اوویسلی ان دنوں جو مارکٹ میں ہوا بی این بی جس کا آل ٹائم ہائی ساڑھے چھ سو ڈالر ہے اگر کسی نے دیکھا کہ وہ تین سو تیس ڈالر پہ آ گیا ہے تو ان لوگوں نے انٹری لی مارکٹ میں جن کو لگ رہا تھا کہ بی این بی ہمیں تین سو ڈالر نہیں تو سو ڈالر تو چھوڑ کے جائے گا تو انہوں نے اننگ کر لی مرک ہون گیا جن لوگوں نے یہاں پر اپنے ہونسلے کی کمی دکھائی اور انہوں نے مہنگے داموں بھی بی این بھی کریدا تھا تو اس میں سے نکل گئی میں جس آپ کو ایک سیمپل دے رہا ہوں مارکٹ کا اب بڑھتے ہیں دوستو کلیر ویجن لینے کے لیے کہ مارکٹ یہاں سے ہمیں کیا رنگ دکھا سکتی ہے نیکسٹ تو ہم نے فور آر کی کینڈل اوپن کر لی ہے یہاں پر مارکٹ ہمیں کریش کا سائن مل رہا ہے تو دوستو اس مارکٹ کریش کو دیکھتے ہوئے ہمارا ٹارگٹ آج ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں جو 37850 مطلب 1000 ڈالر لو پہ مارکٹ اگر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ نے انٹری لینی ہے اپنی کپلائزیشن کو سیف کرتے ہوئے اس ویڈیو کے تقریباً آپ نے دو گھنٹے بعد مارکٹ کو واش کر کے آپ نے پریڈ لینی ہے سٹیبل کوئن میں اور اس کے بعد آپ کو ساتھ آپ نے اپنا ذہن بھی یوز کرنا ہے تو دوستو اب فورت آرک کی جو کینڈل ہے وہ تو ہمیں کریش کا سگنل دے رہی ہے کریش کتنی ہو سکتی ہے وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کریش کتنی ہو سکتی ہے 1000 ڈالر تک کی مجھے جب تک کوئی انٹرنیشنل نیوز ایڈ نہیں ہو جاتی تو یہ 1000 ڈالر کا کریش کر سکتی ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.65 پر جو ہے سینٹ جو ہے اس کا پلاس ہے یہ کوئی پلاس نہیں ہے یہ کبھی بھی مائنس میں کنورٹ ہو سکتا ہے تو انہی سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایکزیکلی 37 8.50 میں ٹریڈ لینی ہے اور اس کے بعد مارکٹ میں اگر 40.000 مارکٹ لگا دیتی ہے تو آپ ایک اچھا پیسیو انکم گین کر سکتے ہیں مالنے کے اگر مارکٹ 38 پر بھی دکھائی دیتی ہے تو آپ کو کچھ برافارمس دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ان کو آپ نے ریلیٹ کر دینا ہے مارکٹ کے سٹیبل کوئنز کی طرف تو دوستو یہ ہو گئی بی ٹی سی کی ہماری نیکس ٹویل وار کی ٹریڈ آپ بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینرل چارٹ کی طرف اب یار اندھا ایتھریم چارٹ بات کر لیتے ہیں دوستو اس کے لو ہائی کی تلو تھا اس کا ٹوئنٹی سکس ہنڈرڈ کا اور ہائی تھا ٹوئنٹی ایٹ ٹرٹی فائیو کا جو کہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مارکٹ نے آپ کو دوستو تیس ڈالر تک کی ورث دی ٹریڈ کرنے کے لیے ہمارا ٹارگٹ دوستو کیا تھا ہمارا ٹارگٹ تھا آپ کے لیے ٹوئنٹی فائف فیفٹی لیکن ہم چھبیس سو تک رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب تھے اگر کسی دوست نے ہمارے ٹارگٹ کے قریب قریب اگر ٹریڈ لی ہے تو اس نے ڈیفینٹلی ارننگ کی ہے دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں ہمارے کوڈینٹ ہمیں یہ بات پتا چلی ہے کہ بہت سے دوست ہم سے شکایت کر رہے تھے دوستو کہ آپ جو ہمیں ٹارگٹ دیتے ہیں اس میں اگر تیس پینٹس ڈالر اگر اوپر بھی ہوں تو ہم بائے کر سکتے ہیں تو دوستو اوپیس لی آپ کر سکتے ہیں کہ میں اگر آپ کو پچیس سو پچاس کا مطلب ٹرینٹی فائی فیفٹی کا ٹارگٹ دیتا ہوں اور آپ کو کبھی مارکٹ وہاں پر آتی نہیں دکھائی دیتی مارکٹ دکھائی دیتی ہے ٹرینٹی فائی ایٹی پہ تو آپ اس میں ٹریڈ لے لیں تیس ڈالر کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا اس سے آپ کی جو پرفارمس ہے وہ اور بہتر ہو سکتی ہے اور پولش ہو سکتی ہے تو اپنی پرفارمس میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس وقت ایتھیریم جو ہے اپنی سٹرونگر زون کو کروز کر چکا ہے ابھی بھی کیونکہ لازٹ جب میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کی میڈنائٹ کی تو میں نے اس میں آپ کو کہا تھا کہ ایتھیریم کا ٹوائنٹی ایٹ پہ کھڑے ہونا یا اسے کروز کرنا بہت ضروری ہے there is a good thing کہ ایتھیریم اس وقت اٹھائی سو پینتیس پہ جا کر کھڑا ہو گیا ہے اور ایون کی یہاں پر مائنس کی بجائے ہمیں فائی پوائنٹ ٹوائنٹی کا پلس دیکھنے کو مل رہا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کینڈل چارٹ ہمیں کیا میسیج دے رہا ہے تو دوستو یہاں پر ہمیں ایک کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ کینڈل بھی ہمیں یہاں پر میسیج دے رہی ہے کہ same exactly بی ٹی سی والی کینڈل یہاں پر available ہے یعنی کہ shooting star with the long shadow in the back side تو یہاں سے مارکٹ ہمیں جو ہے وہ trend reversal کی ایک تھوڑی سی خوشخبری سنا رہی ہے دیکھتے ہیں کہ 4 اور کے کینڈل میں کیا صورتحال ہے نہیں دوستو 4 اور کی کینڈل ہے اس میں ایک بڑے شیڈو والی مارو بزو کینڈل بن رہی ہے اگر اس کے شیڈو یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں تو مارکٹ یہاں سے crash کر سکتی ہے 4 اور کینڈل چارٹ کو اس سے comparison کر کے کیونکہ اس کی جو performance ہوتی ہے وہ ہمیں کبھی بھی 24 اور کینڈل چارٹ میں دکھائی نہیں دیتی سو trend reversal کو ہم یہاں پر follow کرتے ہیں دوستو کیونکہ یہ ڈوپے بن رہی ہے تو یہاں سے مارکٹ جو ہے trend reversal اگر کرتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر تک یہاں پر stay کر پائے گی کیونکہ market front page پہ جو ہم نے بھی دیکھا تھا وہاں پر 2808 کا high لگا چکی ہے لیکن یہاں سے وہ ٹوٹ رہی ہے تو اس میں سے اس کے کچھ ڈالر اگر ہم نکال دیں تو مارکٹ 46 ڈالر crash کر چکی ہے اگر ہم ایک گھنٹہ پہلے کی جو analysis دیکھیں گے تو یہاں پر 5.29 نہیں ہوگا 6.80 تک یہاں پر ہمیں plus دیکھنے کو ملے گا جو اب نہیں رہا تو دوستو آپ trade لینی ہے تو trade آپ نے کیسے market میں لینی ہے ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے ethereum میں 26.50 میں آپ entry لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ market سے نکل سکتے ہیں لیکن حبروں کو ذہن میں رکھئے گا market کا charge جو ہے آپ نے ویڈیو کے دو گھنٹے بعد لازم open کر کے دیکھنا ہے اور ethereum کے ساتھ آپ ethereum classic کو بھی attach رکھیے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو ان دوستوں کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے جن کے پاس capitalization کی بہت ہی زیادہ کمی ہے اور اس market میں پہلی ترجی میں چوتھی بار کہنے لگا ہوں آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے سرمایے کو بھی save رکھنا ہے signals اور یہ جو میں آپ کو تمام چیزیں بتاتا ہوں یہ وہاں پر جا کر fail ہو جاتی ہیں جہاں دنیا میں war کی بات آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اپنے ملکوں میں پاکستان میں بات بات پہ لوگ بے وجہ مہنگائی کر دیتے ہیں حالانکہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ یورپ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے لوگ پاکستان میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہمارا یہاں کا کلچر ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ war رشیہ میں لگی اور لوگوں نے پاکستان میں کہنا شروع کر دیا چاول مہنگی ہونے لگے ہیں آپ نے پوچھا کیا وجہ ہوئی یا تو کہتا ہے جی رشیہ میں جنگ لگ گئی ہے تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پہلے سے ہی پڑی ہوتی ہے کہ کچھ ہو اور مارکٹ کریش ہو کچھ ہو تو ہم کھانے کی چیزیں مہنگی کر دیں تو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں خاص کل کے ڈیجیٹل ایسٹس میں ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکھ سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں جلی سے نیوز کی طرف تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کچھ نیوزز کی جو ہمیں انٹرنیشنلی محصول ہوئیں ان لوگوں کی جانب سے جن کا اس وقت کرپٹو میں اساسے موجود ہیں کرپٹو میں جن کا بہت بڑا ہاتھ ہے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشیہ کی طرف سے یہ ٹویٹ آیا اور رشیہ کا وہ کون سا بندہ ہے جس نے ٹویٹ کیا تو مارکٹ میں کچھ بہتری آئی اور یہاں پر بات کر لیتے ہیں یوکرین کی یوکرین کے کون سے لوگ کرپٹو میں موجود ہیں کہ ادھر سے بھی کچھ ٹویٹ ملنے سننے کو ملے تو اس کے بعد مارکٹ میں سٹیبلیٹی آئی اور ایک دفعہ پھر سے کیپٹالائزیشن بڑی تو دوستو ہمارے پاس ایک وہ بھی چارٹ موجود ہے جو اگر میں ایڈ کروں تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی کہ کیپٹالائزیشن آئیکون سے کنٹری سے کس نے ایڈ کی تو ذہن میں رکھے گا ہماری اس چارٹ کی جو ہے ڈسکس کے اکورڈنگ جس کا صرف میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں ذہن میں رکھے گا کہ جو مارکٹ سے پچھلے دنوں وار کی خبر سننے کے بعد جو وڈرا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ یورپ کی جانب سے کیا گیا تھا ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوا لیکن جو کیپٹالائزیشن ہوئی ہے وہ ایشیا کی طرف سے ہوئی ہے ذہن میں رکھئے گا کہ ایشیا نے بہت زیادہ اس وقت بائن کر رکھی ہے کرپٹو میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کرپٹو میں ہو یا کوئی دنیا کا کوئی بھی بزنس ایشیاں لوگ جو ہیں وہ بڑے بہادر کلاتے ہیں نسبت یورپین لوگوں کے تو دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں کہ رشیان ملٹری انٹرویجن اندہ یوکرین has elected strong reaction from the کرپٹو کرنسی community the news of invasion intel initially sent bitcoin and other کرپٹو کرنسی tumbling initial جو خبر تھی اس نے مارکٹ کو cross کر دیا توڑ دیا پھوڑ دیا اور مارکٹ نیچے گر گئی اب بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد یو ایس میں کیا ہوا اور جو ایتھیریم کے جو مالک ہیں انہوں نے کیا حرکت کی وہ بھی سنے the US government has since respond at Russia invasion with the strident economic sanctions that have helped کرپٹو prices rebound from their initial price collapse aim all the dome and gloom there are the few verses of hope in the کرپٹو community کچھ ایسی آوازیں کرپٹو کی امید بن کر سامنے ہیں جس کی وجہ سے کرپٹو مارکٹ نے ریکوور کرنا شروع کر دیا تو پہلی آواز کس کی تھی ایتھیریم کو فانڈر ویٹالک ڈیوٹرین رشیان سیٹیزن ٹھیک ہے وہ رشیہ کے سیٹیزن ہے جو ایتھیریم کے جو مالک ہیں انہوں نے وہاں سے ایک ٹویٹ کیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اس وار میں اتنا زیادہ سنسیر ہو کہ آپ کو اپنا مال یہاں اب یہاں پر دوسری آواز آتی ہے دوستو دن میں رکھئے گا کہ ایف ٹی ایکس کے سی ای او جو یوکرین کے رہنے والے ہیں اب ادھر سے بھی ایک بندہ بات کرتا ہے اور ادھر سے بھی ایک بندہ بات کرتا ہے تو دونوں باتیں مل کے مارکٹ کو ریکور کر دیتی ہیں جبکہ انٹرنیشنل سٹیٹ کے مطابق اس وقت مارکٹ کو 32,000 ڈالر پہ ہونا چاہیے یہ میں بھی اس چیز کا جو ہے انیلیسس رکھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن مارکٹ کریش اس کے باوجود مارکٹ دوبارہ سے 40,000 کو ٹچ کرتی ہے یہاں پر کچھ ایسا ہے جو مارکٹ کو آرٹیفیشلی یہاں پر رکھا ہو ہے اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اپنے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تو اسی وجہ سے جو مارکٹ سے وجہ سے وہاں کے لوگوں نے اپنا جو سرمایہ تھا وہ دوبارہ سے کرپٹو میں ڈالا سبی کا دل لگ چاہتا ہے کہ جب میں نے بھی یہ دیکھا کہ اتنا سٹرونگ کوئن بی این بی وہ 3.30 پہ چلا گیا ہے تو میں نے بھی بائی کیا اور میں بی اسی وقت دو ہزار ڈالر میں بلفرز اگر بائی کیا تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ 3.30 سے 3.80 تک کا لوگ لگایا تو ایک کوئن کے پیچھے تو آپ کوئن سے پچاس ڈالر بچ گئے اسی طرح ساری دنیا نے اپنے کوئن جو چون رکھے تھے جو زینوں میں ان میں انویسمنٹ کی اور نکلنے والی بات کی اور کئی لوگ یہاں سے نکلیں گے بھی اسی لیے مجھے خدشہ ہے کہ مارکٹ کلیپس کر سکتی ہے کیونکہ سبھی لوگ جیسے کہ میں نے 2000 ڈالر لگایا تھا مجھے بین بی میں پلاس ملا میں اپنا 2000 ڈالر نکال لیا تو مارکٹ میں فرق پڑے گا اسی طرح کئی 2000 ڈالر ہوں جو مارکٹ کو پھر سے ایک مرتبہ کریش کی طرف لے کر جا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو آج کی بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی اور بہت زیادہ لمبی ہو گئی آج میں اس میں ریویو ایڈ نہیں کر پاؤں موسیقی